ہمارے پاس آتے ہیں بورڈ لیننگ لیے آتے ہیں سب بولتے ہیں بساو آپ کا ہم پورا کریں گے جب بورڈ لیا پھر ہمارے کو تھپ ہمارا پیچھے آپ چلے جاتے ہیں کوئی نیات ہے آپ چاہتے ہو کہ اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو کرپٹ ملازمین ہوں گے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ہاں کاروائی ان کے ساتھ کاروائی ہونی چاہیے پیپ لگنے چاہیے ہمارے کو پانی ہونی چاہیے جب تہکی ہمارے کو گورمنٹ بنا کر دیا پانی کیوں نہیں ہمارے گورمنٹ دے رہی ہے تہکی آپ کے سامنے ہے سکی تہکی ہمارے بنا کر وہ چار سالوں کو دکھائی دے رہی ہے گورمنٹ کہ تہکی آپ کو دکھائی دے رہی ہے پانی اس میں نہیں ہے ہم دی انتظار میں کب اس میں پانی آئے گا کتنے سال سے چار سالوں کے اس کو پچاس بار ہم نے ڈی ساپ کو اپیل کیا بولا ہماری بلڈنگ کو دیکھو آپ کو اب انتظار میں دیکھ رہی ہے ڈی سی دیکھ رہی ہے یا پھر اگر ہم جو ہمارے منتری لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کیا اپیل رہی ہے اپیل کیا رہی گیا ہمارے اپیل ہے کہ ہمارے پاہ ہمارے طرف گورمنٹ انڈیا گورمنٹ ڈی ساپ سم گواہش کرتے ہیں کہ ہمارے طرف تواجت دے جائے ساریدی زلکوفارہ کے دور افتاد علاقہ جمعگنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بڑی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقے کے لوگوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی سرکار اسکی میں آتی ہے وہ جمعگنڈ علاقے میں نہیں پہنچ پاتی ہے مزید بات کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ جمعگنڈ روڑ کی خست حالی کو لے کر مقامی لوگ کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سفر کرنے میں بڑی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے علاقے کے لوگوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ نہ ہی بجلی اور نہ پانی محصر ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کچھ مہینے پہلے راشن ڈم کیا جاتا ہے اور ہمیں خالی پانچ پانچ کلو راشن دیا جاتا ہے ایک مقامی باشندے نے کہا کہ مذکورہ علاقے میں قریباً چار سال سے ایک پانی کی ٹینکی بنائی گئی ہے اس میں پائپ ابھی تک نہیں لگائی گئی مذکورہ علاقے کے لوگوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سکولو میں بھی استادوں کی کمی ہے جسے مقامی لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے میں پریشان ہو جاتے ہیں انہوں نے ظل انتظامیہ سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ ان مسئلوں پر جلد ہی جلد کاروائی عمل میں لائی جائے مزید بات کرتے ہوئے کہا مذکورہ علاقہ ایک بادر والا علاقہ ہے اور ہمیں نہ آٹا دیا جاتا ہے نہ ہی چینی ملتی ہے آخر یہ کوٹا جاتا تو جاتا کہا ہے انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کے ساتھ ساتھ انہوں نے ظل انتظامیہ کو بھی گوہار لگائی کہ اس بادر والے علاقے کی طرف بھی ذرا دیکھ ریکھ کریں آخر پر میڈیا نمائنوں سے بات کرتے ہوئے مزید کہا آج پہلی بار جمعگون علاقے میں میڈیا کو دیکھنے کو ملی اور ہمیں امید ہے کہ اب ہماری بات مرکزی سرکار تک پہنچ جائے گی مزکرہ علاقے کے لوگوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا انمال ہزبنڈری یا شیف ہزبنڈری کی طرف سے یہاں پر ملازمین تائنات ہے مگر ان کا کوئی عطا پتا نہیں ہے وہ کہاں ہے سرکاری خزانے سے پیسہ نکالتے ہیں مگر جمعگون کے لوگوں کو کوئی بھی سہولیات نہیں ملتی ہے مزکرہ علاقے کے لوگوں نے انتظامیہ کو مانگ کرتے ہوئے کہا کہ ان ملازموں کو پوچھا جائے کہ وہ کہاں ہوتے ہیں اگر ان کو سرکار نے جمعگون میں تائنات کر کے رکھا ہے پھر وہ مزکرہ علاقے میں کیوں نہیں آتے ہیں اور یہی حالات ہے ہسپتال جمعگون میں نہ ہی دوائی نہ ہی کچھ رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کیا کچھ کہا آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹیلیویجن سکرین پر ایک ویڈیو کلپ چلائی اس کلپ کا ماننا یہی ہے کہ آج جو مدہ ہم نے اٹھایا مدہ یہی ہے کہ پہاڑی سمدائے کے لوگ یا پھر اگر ہم جو گوجر سمدائے کے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں تھوڑا سا میرا کیمرو میں اگر کیمرو پیان کرنے کی کوشش کرے گا وہ آپ کو پھر سے یہ تصویریں دکھانے کی کوشش کرے گا اور آج جس سپارٹ پہ ہم موجود ہیں اس سپارٹ کو کہتے ہیں جمعگونڈ والی بیک تو یہاں کے مقامی لوگوں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کی کیا مطابق کن کن چیزوں سے وہ دو چار ہے یا پھر اگر ہم سرکار کی بات کریں یا پھر زلہ پرشاسن کی بات کریں جس طریقے سے ہم نے دیکھا واقعی طور میں یہ علاقہ جو ہے زلہ انتظامیہ کی نظروں سے اوجل ہے مزید ان لوگوں سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ بنے رہے ویڈیو کے آخر تر اس سپارٹ پہ میں موجود ہوں اسے کہتے ہیں جمعگونڈ جمعگونڈ زلہ ہیڈ کو وارٹر سے قریب 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے تھوڑا سا کیمرہ پین کرنے کی کوشش کرے گا میرا کیمرمن اور آپ کو دکھانے کی کوشش کرے گا یہ وہ چہرے ہیں جو بارڈر پر رہنے والے لوگ ہیں جو بھارت دیش کی سینہ کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں لیکن ان کی سمجھ سیاں کو سننے کے لیے ہم نے یہ ٹھان لی کہ ہم بھی ان کی سمجھ سنیں گے اور زلہ پریشاسن کے ساتھ ساتھ اور بابی اقتدار تک یہ آواز پہنچا کے رہیں گے ان سے ہم ڈریکٹی جاننے کی کوشش کرے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کی ہم بات کریں یہ وہی لوگ ہیں چاہے گوجر سمجھ دائک کے لوگ ہو یا پھر پہاڑی سمجھ دائک کے لوگ ہو یہ وہی لوگ ہے جو ٹیلیویجن سکرین پر آپ لوگوں کو لوگوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو لگاتار اگر ہم ہمارے لگتار مددان کرتے ہیں لیکن مددان کرنے کے بعد سرکاریں بھی بنتی ہیں واد ممبرز بھی بنتے ہیں پنچائب بھی بنتی ہیں بیڈی سیز بھی بنتی ہیں اور ڈیڈی سیز بھی بنتے ہیں لیکن ان کے ساتھ سوتے لی ماں کا سلوک کیوں سوال ہمارا اور ہمارا ادھکار بھی ہے سوال پوچھنا اور ہم جن لوگ کی کوشش کریں گے سرکار سے بھی ہمارا سوال ضلع پریشاسن کے لئے بھی ہمارا سوال سوال ہمارا یہی ہے کہ آخر یہ لوگ دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور کیوں ہیں چاہیے ہمارے بھارت دیش کے رہنے والے ناغرک نہیں ہیں چاہ ان لوگوں کے پاس ایسے حقوق نہیں ہیں کیا ان لوگوں کو اس طریقے کی فیسلٹیز نہیں دینی چاہیے چاہیے ہمارے سماج کا حصہ نہیں ہے ہمارا سوال سیدھے ہی دیپٹی کمیشنر کفارہ کے لیے اور جو کنسورن ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ ہمارا سوال اور چنوٹی کا سامنا ان کو بھی اب کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ آج تک یہاں پہ کوئی پترکار آیا ہوگا لیکن دیکھیک میں موجود ہوں آپ تھوڑا سا میرا کیمرہ میں کیمرہ پہنے آگر کرنے کی کوشش کرے گا یہ گراؤنڈ زیرو اور ایکچول لائن آف کنٹرول پر ہم موجود ہیں اور ہم آپ کو ان تصویروں سے آگا کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر گاٹی میں گوجر سمدائک کے لوگ یا پھر اگر ہم پہاڑی سمدائک لوگوں کی بات کریں یا پھر بکروال سمدائک لوگوں کی بات کریں ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ نائنصافی کیوں ہوتی ہے سیدھے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں کئی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس جناب سے ہم جاننے کی کوشش کریں نام کیا ہے جناب عمر کتنی ہوگی ہے پچاس سال پچاس سال میں نے ایسا بیڑا گھرک دیکھا ہے بیڑا گھرک آپ کو لگتا ہے کہ انتظر میں جو یہ جو نہرے لگاتی ہے پردان منتری شریف نیرندر بھائی موڑی جی کا نہرہ تھا سب کا ساتھ سب کا وکا آپ کو لگتا ہوا ہے بیڑا گھرک یہاں پر جو پنسے میری تھی بھنوں کو دو ایک اگزار ریپا اب یہ چھ مینے کو وہ بھی کٹ گیا ہے اور تو کچھ ہم نے دیکھا نہیں ہے سکول ایڈیوکیشن کے بارے میں بتاؤ سکول ہے ہمارے پاس دو دن کھولتے ہیں سکول بچے جاتے ہیں دیکھو کہ آپ رات کو چل کر آئے دیکھو کہ بچے جاتے ہیں دس منٹ بیٹھتے ہیں دس منٹ کے بعد بچے یہاں ہوتے ہیں گھر میں ماتر گھر میں ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ احمد کی ٹوپی محمد کے سارے سب کی ٹوپی یہ محمد کے سارے محمد کے سارے آپ کو اب ذلہ انتظامیہ دیکھ رہے ہیں ڈی سی دیکھ رہی ہیں یا پھر اگر ہم جو ہمارے منتری لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کیا اپیل رہے گی اپیل کیا رہے گیا ہمارے اپیل یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس انڈیا گورنمنٹ ہم گوہش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس توجہت دے کہ ہم کہاں جائیں گے ہم لوگ یہ ساتھ پتی ہے یہ ساتھ پتی کہاں جائیں گے اس میں کوئی جو فسلٹی ہے نہیں ہے ہمارے پاس آتے ہیں بورٹ لیننگ لیے آتے ہیں سب بولتے ہیں بس آب آپ کا ہم پورا کریں گے جب بورٹ لیا پھر ہمارے کو تھپ ہمارا پیچھے آپ چلے جاتے ہیں کوئی نہیں آتا ہے منچارٹ کا کیا رہ رہ رہا ہے ابھی اس منچارٹ کا ہم کیا بولیں بہت اچھے رول ہیں آپ کیا بتائیں ہم آگے ٹینکی ہمارے پاس مجھے ٹینکی آپ کے سامنے ہے سکی ٹینکی ہمارے بنا کر وہ چار سالوں کو دکھائی دے رہی ہے گورنمنٹ کہ ٹینکی آپ کو دکھائی دے رہی ہے پانی اس میں نہیں ہے ہم دی انتظار میں ہے کب اس میں پانی آئے گا کتنا سال سے چار سال ہوگے اس کو آپ چاہتے ہو کہ اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو کرپٹ ملازمین ہوں گے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ہاں کاروائی ان کے ساتھ کاروائی ہونی چاہیے پیپ لگنے چاہیے ہمارے کو پانی آنے چاہیے جبتے ہیں کہ ہمارے کو گورنمنٹ بنا کر دیا پانی کیونہ ہمارے گورنمنٹ دے رہی ہے بھائی صاحب آپ پر نہیں ہے فارق صاحب عمر رنسل فارق صاحب عمر کتنی ہے پینتی سال پینتی سال میں ایسا دیکھا کہ ایسا نظام چل سر بلکل ایسے ہی دیکھا جیسی علاقہ ہے ویسے ہی ہے فوج کا کیا روچانہ ہے فوج کا رول ٹھیک ہے سر فوج کا کچھ بھی نہیں ہے پہلا بارڈر پر رول نہیں تھا ہم فوج کے ساتھ مزدوری کرتے تھے کھاتے تھے ابھی بارڈر پر رول آگیا سر ابھی کچھ بھی نہیں ہے کچھ تھوڑا بہت ہے دس پورٹر چلتے ہیں دس دن کے لیے دس دن کے بعد ملا کر آپ کو فوج کی طرف سے روزی روٹی ملتی ہے بل بل اگر فوج نہیں آتی یہاں کے لوگوں کی کور روزگار نہیں تھا مجھے یہ بتاؤ آپ لوگوں کے مال مویشی جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پر ڈاکٹر تائنات کیا گیا سر کبھی آ جاتے ہیں ملن ایک بار آتا ہے کمپورٹر رہا جاتا ہے اور فون یہاں سے کرتے ہیں تب آتے ہیں سر اور دوسرے سکون کا سر دیکھو ٹیچر کیا کریں گے ٹیچر بھی دیکھتے ہیں بلڈن کے طرف اوپر بلڈن کب گرے گی بلڈن تو ہماری جو یہاں ختم ہے وہ گرنے والی ہیں بچے بھی دیکھتے ہیں بلڈن گری گی ایسے یہ اوپر بلڈن بنا کر رکھی ہے چار کون ہیں باقی بیچ میں کچھ نہیں ہے سر پچاس بار ہم نے ٹیچر صاحب کو اپیل کیا بولا ہماری بلڈن کو دیکھو تھوڑا دھیان روک کسی یہاں ہی تک دھیان نہیں دیا سر ٹیچر کیا کریں گے بچے کیا کر سکتے ہیں سر کوئی بلڈن یہاں نہیں ہے سر اچھا مجھے یہ بتا راشن کے حوالے سے آپ کو آٹا ملتا ہے سر آٹا نہیں ملتا ہے چینے ملتی ہے کچھ بھی نہیں سر چاول پانچ کیجئے سر پانچ کیجئے سر یہاں کیا گزدارہ ہوئے گا دیکھو نہیں مکی ہے نہیں کچھ ہے آپ کے سامنے سر سب کچھ مجھے یہ بتا آدار کا اپ ڈیشن کی لئے آپ کو کہاں جانا پڑا ہے سر طرح کے ہم جانا پڑتا ہے یہ بہت بہت مہربانی ہے ہم تعلیل رہب سے اپیل کرتے ہیں یہ ہمارے کو یا ہونے ٹیم میں کنے چاہیے یا ہونے چاہیے سر حاجی صاحب نام کیا ہے ممتہ رہنہ ممتہ رہنہ اچھا ممتہ رہنہ عمر کتنے ہوگی چیتر اچھا سیونٹی سکس یار اولڈ تو مجھے یہ بتائیے کیا کیا آپ لوگوں کو کن کن بیسک فیسلیٹی جو باتے نے بتایا جناب ہمارا جی جنہیں بیکار آدمی نے ہو گئے جو بڑے بڑے اپنے ہیں اس علاقے کے اس کو مطلب ہے اوڈ پینٹن لگائی تھی ایک ہزار رپیا وہ ابھی تک انتظار کرتے ہیں وہ نہیں ملی وہ ہمارے کٹ ہوگی ہم جوڑی کرتے ہیں میں کچھ کرتے ہیں اور ایک وقت سے جاننے کی کوشش کریں گے 23 سوال ہوں گے ہمارے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے نام کیا ہے آپ کا فاروق رینہ فاروق صاحب عمر کتنی ہے سر میری 35 سار اب مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے مرکزی گورنمنٹ لگتار دعوے کر رہی ہے کہ یہاں پہ ہم نے وکاس کیا یا پھر ترقی کی بات اگرم کریں گے روڑ کی بات کریں گے بجلی کی بات کریں گے پانی کی بات کریں گے جو جو بیسک فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ آپ لوگوں کو نہیں مل رہی ہے ایسا لوگ دعویٰ کرے کیا آپ اس سے سہمت ہے بلکہ سر یہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے ہمارا جمہ کن بلکہ کٹا ہوا علاقہ ہے کوئی پھوڑا سے تو ہمارا جمہ کن کی کوئی توجہ نہیں دے رہے یہاں بس ایلیشنگی دورہ ووٹ مازنے کی آتے ہیں ووٹ لیے بعد میں نام نہیں لیتے ہیں آپ دیکھو ہمیں جمہ کل آپ چل کے ہے جمہ کن سے بن والی تک بلکہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے سر یہاں نہیں ہمیں یہاں پسو کا ڈاکٹر مل رہا ہے نہیں ہمیں بیٹ بکری ہے ڈاکٹر پسو میں جائے گائے مار گیا فون کر کر ان کو برائے ہمیں جب فون کر دیں میں خود پسو ان کے سیمو سے بات کیا اور چیز صاحب کے پاس گیا کپارہ میں اس نے مجھے بولا میں کالی دو ڈاکٹر مجھا نکالوں کو چار کارٹر نکالے لیں گا ابھی تک کوئی ڈاکٹر نہیں بہت مشکل مشکل ہیں جمہ کن کے لوگ ایل جی انتی زمینے سے لیفٹنینڈ گورنر سے کیا اپیل ہے ہماری یہ اپیل ہے گورنمنٹ سے گورنر صاحب سے کہ ہمارا جمہ کن کے توجہ دے یہ کٹا ہوا علاقہ ہے کپارہ سے اور مرکل گورنمنٹ سے لیکن جب ووٹ کے لیے جمہ کار ہمارا یاد آتا ہے اس کے بعد کیونی یاد آتا ہے اور راشن ہمیں جمہ کار میں نہیں ہمیں کوئی یہاں سٹور ہے بلکہ پرانا سٹور ہے وہ بھی چونہ نے کارٹ کر کے راشن اور مٹی کٹھی کی ہے وہ بھی اپیل ہم کرتے ہیں اور ہماری یہاں جو اسپتال ہے اپگیٹ ہونا چاہیے ہمیں اسپتال ہونا چاہیے آٹ ڈاس بیٹھ کا تو ہمیں فیصلتی ہونے ہم بھی اندستان کے رہنے والے ہیں بھائی صاحب مجھے ایک بات بتا یہاں پہ نیٹ ورک کنیکٹیویٹی نہیں ہے لیکن آپ لوگ موبیل پر گیم کھلتے ہیں موبیل کیسے چارج کرتے ہیں موبیل ہم سورلوں بھی کرتے ہیں یہاں بیجلے نہیں ہیں نہیں سورلوں ہیں وہ چھوٹے بیٹری لائے ہم نے ایک ایک اگزار ککپڑا سے اس میں تھوڑا گزارہ کرتے ہیں سر اور نیٹ ورک چلتے نہیں ہیں سر یہاں سے ہم پھونٹ کریں گے آواز ہی نہیں آتا کچھ سر اپیل کیا کرنا چاہو گے اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے ہی ہمارا ٹاور کھولانا چاہیے سر ہمیں یہاں نیٹ بھی چلنا چاہیے اور جو ہمارا یہ آواز ہے یہ اچھا کھولانا چاہیے سر اور روڑ ہمارا جو ہے سر یہ بالکل کٹا ہوا روڑ ہے آپ نے دیکھا بھی کل سر یہ کوئی دھیان نہیں رکھتے گورنمنٹ کوئی دھیان نہیں دیتی سر تو جو یہ راشن ہے سب سے زیادہ ہے ہمیں پرشانی یہاں راشن کے سر اور یہ تو ڈاکٹر ہیں سر ڈاکٹر کوئی بلٹنگ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہماری ٹینکی ان میں پانی نہیں ہے سر تو جب ونٹر آتا سر چھ مینے کے لیے یہ ہمارا جمعہ گنٹ کٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمیں جو راشن ہے یہ ونٹر سنا چاہیے ہمارے گورنمنٹ کے بڑے جو وہ بولتے ہیں آج کے نوجوان کیوں پلٹی کھاتے ہیں سر جب بے روزگاری ہوتی ہے آدمی پلٹی کھا سکتا سر وہ کسی دندے میں بھی لگ سکتا سر جب بے روزگاری ہوگی آدمی کہاں جائے گا سر تو پلٹی کھانے پڑے گی سر میں یہاں سر ہم ایک بات کہتے ہیں کسی ہم ملازم کو بولنگ آپ ڈیٹی دے دو وہ سیدھا بولتے ہیں ہمارے صاحب ذاتی کریں ہم سیدھا آپ کو ایف آر کاٹیں گے وہ کس بات کاٹیں گے ہمارے کے فر دمکی ملتی ہے دمکی مل رہی ہے دباب ہیں یہ لوگ جو بھی آتا ہے دباب ہیں جو بھی آتا ہے وہ بولتا ہے کچھ ہمارے صاحب چھہر چھہریں گا ہم ایف آر کاٹیں گے اور ہماری جو جمعہ گانٹ کی روزگاری رامہ سے جمعہ گانٹہ چوبیس کلومیٹر ہم گورنل سے اپیل کر دیں ڈی سی کو بھائی بگن کے تھو ہونی چاہیے بعد میں یہ جو پی ایم جی نکالا میں دیکھا یہ اس ٹائم جس نے پاس کرنے والے جائی نے یہ جیشو دکھا کے پاس کی ہے لیکن تیل ایسے نہیں ڈال دی جیسے ڈالا ہے پی ایم جی پی ایم جی نے اب دیکھو روڑ کی کیا حالات ہماری آپ سبھی لوگوں سے میں ایک سوال پوچھتا سبھی لوگ انچی آواز میں بول دینا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے بات کی جو بھی آپ لوگوں کے مطالبے ہیں وہ ہم انٹرنیٹ پر ڈال دیں گے آپ لوگوں کی اجازت ہے ابھی ابھی ایک لڑکی نے بھی آپ کے ساتھ بات کی کیا اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر آپ لوگوں کا ویڈیو ڈال دیں آپ لوگ اس سے سہمت ہو بالکل اجازت ہے اور ایک بار بولتا ہوں اجازت ہے جو آپ لوگوں نے بات کی اس بات بات سنیں جناب حاجی صاحب حاجی صاحب بات سنیں جو آپ لوگوں نے بات کی یا جو بھی مطالبے کی کہے آپ لوگوں نے ان میں سے کوئی کٹ نہیں ہوگا ہم ڈریکٹ وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈالیں گے ایک طرف سے سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس لیکن وہی پر اگر ہم گراؤنڈ زیرو کی بات کریں گراؤنڈ زیرو پر جس طریقے سے آپ لوگ اس تیتی دیکھ رہے ہیں ان اس تیتیوں کو دیکھ کر ہم یہ ضرور کہیں گے حالانکہ ہم بھی کل رات سے یہاں پر ٹھہرے ہم نے بھی رات ان دوکوں میں گزاری یہاں پہ انٹرنیٹ یا پھر اگر ہم نیٹورک کنیکٹیوٹی کی بات کریں جو آج کل کے دوری جدید میں ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ کوئی نیٹورک نہیں آرہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ یہ بھی مان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ پتہ نہیں کہ ہم کیس دنیا میں جی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان لوگوں نے مطالبے کیے حالانکہ یہاں پہ میں تعریف کرنی ہوگی بھارت دیش کی سینہ کو سلام پھر سے میں ایک بار برطانہ چاہوں گا ایسی سینہ پر یا ایسی سینہ کو ہماری طرف سے سلام کہ جو ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے ان لوگوں کی بات سنی تو یہ لوگ بھی گوہار لگا رہے ہیں زرائن تیزامیہ کو یا پھر اگر ہم ایل جی منوش شینہ کی بات کریں اس کو بھی یہ گوہار لگا رہے ہیں کہ ان کی مانگوں کو جلد جلد پورا کریں بیرو رپورٹ ندائی کشمیر ملٹی میڈیا کے لیے میں گراؤنڈ زیرو سے ساگر رفیق